اسلام علیکم میں ہوں دانش حمید آج کی سیوڈیو میں ہم بات کریں گے برش کٹر مشین کو یہ سارے جو اس کے لوازمات ہیں یہ مشین ہے یہ اس کا روڈ ہے یہ اس کا بیلٹ ہے یہ بلیڈ ہے ان مشینوں کو آپس میں اسمبل کریں گے یعنی یہ ایک چھوڑ اسمبلی کی ویڈیو ہے اسمبلی کی ویڈیو کے ہم ساتھ دیکھیں گے کیسے اس کو جوڑتے ہیں چلیں جی اس کو سٹارٹ کرتے ہیں کافی لوگوں کو پریشانی یہ ہوتی کہ اس کو سٹارٹ مطلب کہ اس کو جوڑتے کیسے ہیں آپ کے سامنے بعد ہم یہ مسئن رکھ لیے آپ کے سامنے ہم اس کو سٹارٹے ہیں یہ روڈ ہے روڈ کی پوزشن نیچے کو کہا ہے اس کا مو جو ہے یہ نیچے کو ہے مکمل روڈ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے یہاں پہ ہنڈل لگے گا یہ بھی نیچے کو ہے یہ انجن سامنے پکڑ لیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ انجن اور انجن ہے یہ روڈ ہے اس طرف یہ چار نٹ لگے گے اس کو پورا پورا فکس کریں گے ماتی اوپر یہ دیکھیں یہ لگ چکا ہے ٹول کٹ کے اندر یہ چار نٹ تھے یہ والے الکی والے ہم اس کو پر لگائیں گے یعنی آپ کے سامنے یہ مکمل فٹنگ کی ویڈیو آئی ہے اوپر نٹ لگایا سامنے نٹ لگایا سامنے نٹ لگایا کروس میں نٹ ٹائٹ کریں گے تاکہ اس کی پکڑ مکمل طور پر پکڑ ہو سکے فول نٹوں کو ٹائٹ کریں گے تاکہ بعد میں کسی چیز کی پریشانی کا باعث نہ بنے تھوڑے تھوڑے ہاتھوں سے لگانے کے بعد ہم اس کو الکی ساتھ دی گئے یا ٹول کٹ میں اس کی مدد سے ہم ان کو ٹائٹ کر لیں گے نٹوں کو ٹائٹ کریں گے جیسے آپ نے دیکھا پہلے وہ مخالف سنت میں جیسے ٹائٹ میں مطلب ہوتا ہے کہ پہلے وہ رائٹ سائیڈ والا اوپر والا ٹائٹ کیا پھر لائف سائیڈ والا نیچے والا پہلے ٹائٹ کریں گے جیسے گاڑی کا پایا ہم چینج کرتے ہیں تب کراس میں ٹائٹ کرتے ہیں تاکہ وہ پکڑ اس کی برابر رہے دونوں سائیڈوں سے مکمل ٹائٹ یہ دیکھیں ہو چکے ہیں اب ہم اس کو آگے آگے چلتے ہیں اس سے اس کے بعد یہ ہینڈل لگانے کی باری ہوتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس پوزیشن پر رائٹ والی سائیڈ پر یعنی اگر وہ بندہ پیچھے کھڑا ہے مشین کو رائٹ والی سائیڈ پر یہ ریس والا ہینڈل لگائیں گے لگانے کے بلکل آسان طریق ہے یہ نٹوں کو لوس کر لیں اور لوس کرنے کے بعد ایک طرف سے یہ ہینڈل پھسائیں اور دوسری طرف سے یہ دوسرے والا ہینڈل پھسائیں دیکھیں بلکل آسان ہے پھسانے کے بعد برابر کریں اس ہی ہلکی سے ان نٹوں کو ٹائٹ کر دیں گے ٹائٹ ہو چکے ہیں اب اگلے سٹیپ کی طرف چلتے ہیں اگلا سٹیپ یہ دیکھیں تقریباً آدھی مشین جوڑ چکی ہے ٹائٹ ہو چکے ہیں موسٹ امپورٹنٹ پارٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ اس جگہ پہ یعنی کہ یہ فرنٹ سائیڈ یہ بنتی ہے اس کی یہ اس کے اوپر ہم جو ہے وہ یہاں پہ اس جگہ پہ ہم بلیڈ کسیں گے یہاں بھی اس اگلی حصے پہ وہ کیسے کسیں گے آپ کے سامنے یہ میں لکھاتا ہوں آپ جیلے ہیں اس کو تھوڑا سا روٹیشن لے کر تھوڑا الٹا کر لیں گے اور پہلے یہ اس سے پہلے یہ بھی کام کر لیتا ہے یہ اس جگہ پہ ہم یہ باڈی گارڈ لگائیں گے باڈی گارڈ کیوں لگانا ضروری ہے جو چیز کٹتی ہے یعنی یہ بلیڈ تیزی سے گھومے گا بندے کی طرف یہ کچھ چیزوں کو رکاوٹ کی طور پر اس کو روک لے گی یہ چیز یہ دیکھیں اس طرح ہم اس کا جگہ باڈی گارڈ لگا کے اس کو پتری لگا دیں گے وہیں پر اسی طرح نٹ بول لگانے کے بعد ہم اس کو ٹائٹ کر دیں گے ٹائٹ کرنا بڑا ازی ہے کوئی مشکل نہیں ہے الکی ساتھ ہے اوپر سے رکھیں نیچے نٹ رکھیں وہ اوپر سے ٹائٹ کر دیں یہ باڈی گارڈ لگا چکا ہے اس کو ہم یہ دیکھیں ٹائٹ کر دیں گے باڈی گارڈ کو ٹائٹ کرنے کے بعد اسے کو میں نے تھوڑا سیدھا کر لیا ہے یہاں پر جو بلیڈ لگائیں سب سے پہلے اس کو نٹ کھولتے ہیں یہ جو نٹ ہوتا ہے یہ الٹی چوڑی نٹ ہوتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سارے نٹ رائٹ سائیڈ پر ٹائٹ ہوتا ہے اس نے رائٹ سائیڈ پر کھولنا ہے یہ دیکھیں یہ مکمل کھول لیا آپ نے کھولنے کے بعد یہ اس کو ایک ترتیب سے نیچے رکھتے جائیں گے یہ بھی اتار لیا اور یہ ایک ٹکی ہوتی ہے اس کو بھی اتار دیا یہ اس کا نیچے کی تھوڑا سا گیر والی ٹکی ہے اس کو بھی اتار لیا یہ اسٹم مکمل طور پر یہ خالی ہو چکی ہے اس کے اوپر یا تو ہم پہلے یہ لگا لیتے ہیں اس کے ہم یہ گاس دونوں طرف تارے نکلی ہوتی ہیں اور اس کو گاس کاٹنے کے استعمال کرتے ہیں اور یہ جو چالے اس کو ہونے والا بلیڈ جاڑیاں وغیرہ کاٹنے کے کام آتا ہے اور سوال گندوں وغیرہ پٹھے وغیرہ کاٹنے کے کام آتا ہے تو میرے خیال سے پہلے ہم اس بلیڈ کو لگا لیتے ہیں تو اس بلیڈ کو ہم لگاتے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھیں اس کے اوپر نٹ پہلے ہی اندر مجود ہے تو چلیں اس کو لگاتے ہیں سب سے پہلے یہ اس بلیڈ کو لگاتے ہیں اسی طریقے ترتیب سے یہ دیکھ سکتے ہیں پہلے یہ ہم ایک راری رکھیں گے جس میں سراخ دیا ہوا ہے یہ لگا دیا جی اس کے بعد یہ دوسری اوپر جو سپورٹنگ ٹکی ہے وہ لگا دیں گے لگانے کے بعد اور یہ جو جیسے میں بتا رہا تھا آپ کو یہ بلیڈ یہ سمجھے بلیڈ ہے نیلون بلیڈ کہتے ہیں اس کو نیلون بلیڈ کو ہم الٹی چوڑی سی طرح ٹائٹ کر دیں گے اگر سیدھی چوڑی یہ نٹ کھلتا ہے تو الٹی چوڑی یہ حصہ ٹائٹ ہو جائے گا سمجھے گھاس کارنے کے لئے یہ مشین تیار ہو چکی ہے لینجی اب یہ ٹائٹ ہم نے کر لیا ابھی اس کو ہی دوبارہ کھول دیتے ہیں اور پھر یہ بلیڈ کالے والا لگاتے ہیں یا ہم یہ مگندوں والا بلیڈ لگاتے ہیں اس کو کھول لیتے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھ لیں اس کو ہم دوبارہ کھول لیتے ہیں اسی طرح سائیڈ پر یہ دیکھیں الکی پھسائی ہے تاکہ وہ گھومیں گھوم جائے گا تو پھر کھولے گا نہیں الکی پھسائیں کہ کراس میں تو وہ رک جائے گا رکابڑ بن جائے گی یہ کھول لیا اس کو اب ہم اس کو رائس ہولڈر ہے اس کو ہم لگائیں گے اس کو پر دیکھیں یہ دیکھیں یہ تین نٹ دیا ہوتے ہیں اس کو ہم اپن کر لیں گے تینوں نٹوں کو ٹائٹ ہوتے ہیں کھول لیں گے تینوں کو میری ایزیلی کھول جائیں گے الکی ساتھ ہے اچھی کوالٹی کی ہے دیکھیں یہ دیکھیں ہم نے اس ٹائم مشین کو ہم نے الٹا رکھا ہوا ہے تو ہم اس کا ہولڈر ہے وہ بھی الٹا ہی لگائیں گے بلکل آسان ہے مشکل نہیں وہ ہی تین نٹ جو ابھی کھولے تھے ہم نے اس کو ہولڈر لگانے کے بعد اسی جگہ ہم اس کو ٹائٹ کر دیں گے بلکل ایزی ہے وہ کوئی مشکل نہیں ہے یہ نہیں ہولڈر لگانے کے بعد اب ہم اس کے اوپر جو ہے وہ بلیڈ لگائیں گے یہ دیکھ سکنے پہلے نٹوں کو ٹائٹ کر لیتے ہیں جیسے کھولے تو اسی طرح ٹائٹ کرنے کوئی مشکل نہیں ہے اس کو ٹائٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں وہ ہی جو ہم نے پہلے اتاری تھی وہ ہی پہلے سب سے پہلے یہ لگائیں گے یہ دیکھیں اس کو لگانے کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں پلیڈ کا جو تیر کا رخ ہے وہ اوپر کی طرف آئے گا تو یہ اوپر کی طرف سے دکھانے سے مراجع ہے کہ اس طرف اس کی روٹیشن آئے گی ٹھیک ہے روٹیشن یہ یہ دوسری طرف یعنی کہ اوپر کی طرف مشین کے اوپر کی طرف بندے کی اوپر کی طرف نہیں مشین کے اوپر کی طرف آئے گا آنے کے بعد ہم اسی طرح وہ بلیڈ رکھ دیا یہ ہی واشل جو پہلے اتاری تھی اس کو لگا دیں گے لگا دی اس کے بعد وہ جو سپورٹنگ کولی ہے وہ لگا دیں گے یہ لگا دی اس کے بعد یہ رکھنے کے بعد وہ ہی نٹ جو ہم نے پہلے الٹی چوڑی اس کو کھولا تھا وہ ہم لگا دیں گے جیسے یہ دیکھیں جس طرف باقی سب نٹ کھلتے ہیں یہ اس طرف ٹائٹ ہوتا ہے اس کی الکی وہ ہی پسا لیں گے سائیڈ پہ نیچے یہ دیکھیں یہ نیچے جو ہے وہ الکی پسا لیں گے کراس پہ سراک دیا تھا اس سراک میں اس کو پسائیں گے نیچے سے یہ اگر میں نیچے سے آپ کو دکھانے میں کامیاب ہو جاؤں دکھانے کے بعد اوپر سے اس پلک پانے کی مدد سے ہم اس نٹ کو الٹی چوڑی ہی دوبارہ ٹائٹ کر دیں گے دیکھیں مکمل ٹائٹ کر دیں گے تاکہ کھول نہ سکے ویسے بھی یہ جب الٹی چوڑی ہوتا تھا یہ نٹ کھول نہیں سکتا لیکن پھر بھی ہم اپنی طرف سے اس کو فل ٹائٹ کریں کیونکہ اس نے ہائی آرپیم پہ چلنا ہے ٹائٹ کرنے کے بعد آخر میں ایک پن ہوتی ہے احتیاطی طور پر ہم اس پن کو بھی اس نٹ کے اوپر سے جو ایکسل ہے اس کے اندر سے گزار دیں گے خدا نہ خواستہ کوئی ڈیلا رہا ہے جو چوڑی مر جاتی ہے پھر بھی نٹ نہ کھولے اور بلیڈ سلپ ہو کے باہر نہ جائے اس کو آگے سے ٹیڑا کر دیں گے مکمل فٹنگ آپ نے موجود دیکھ لیا ہے اب اس مشین کو سیدھا کرتے ہیں سیدھا کرنے کے بعد یہ دیکھیں مکمل مشین اسٹم فٹ ہو چکی ہے آپ اپنے سامنے اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے بلیڈ بھی لگا لیا اس کا سیف موڈی گارڈ بھی لگا لیا یہ ہینڈل بھی لگا لیا اور یہ ہم نے انجن بھی فٹ کر دیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ بیلٹ ہے بیلٹ جو ہے بلکل ایزی ہے لگانا یہ سکونڈے پہ ہم نے یہ دیا ہوا یہاں پہ ہم اس کو فسا دیں گے یہ دیکھیں مشکل نہیں ہے اس کو لگانا یہاں پہ ایسے دیئے لیں یہ بیلٹ لگ گیا اب یہاں سے بندہ اس کو کندے پہ ڈال لے گا اور اپنا کام کرے گا تو اب اس کے اس کے اگلی ویڈیو میں ہم اس کو دیکھیں گے کہ اس کو سٹارٹ کیسے کرتے ہیں اور اس کے کام کیسے کرتے ہیں تو اب ہوفولی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا کچھ اس کا جو ہے نا آپ ساتھ لگتا ہے اس کی ورکنگ بھی دیکھ لیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح بندہ کندے پہ اس کو اٹھا لیتا ہے اور گندوں گرہ کاٹنے کے کام آسکتا ہے پتھے گرہ کاٹنے کے کام آسکتی ہے گاس گرہ کاٹنے کے کام آسکتی ہے تو اگلی ایک انشاءاللہ اس طرح کی ویڈیو میں ضرور ڈالوں گا جس میں گاس کٹائی ہو رہی ہوگی تو جن دوستوں نے ابھی چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئے آنے والے ویڈیو جو آئے ہوں تک پہنچ سکے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ تاکہ